نمسکار دوستو سواگت آپ کا مائے چنل راج پھار میسی میں دوستو آج ہم بات کریں گے سپران سیرپ کے بارے میں یہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھی سیرپ مانی جاتی ہے ہم بات کریں گے اسے آپ کن کن سمسیم یوچ کر سکتے ہیں اس دوا کی ڈوج کے بارے میں اس کی مارکٹ پرائز کے بارے میں اور سب سے جباری بات اس دوا کے لے کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اسے کیول پی ڈی آٹی یوچ کے لیے ہی بنایا گیا ہے بہت سے لوگ اسے کوٹری میکسا جول کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو اس کا ٹیبلیٹ بھی آتا ہے جیسے سپٹران ٹیبلیٹ آتا ہے سپٹران ڈی ایش ٹیبلیٹ آتا ہے تو آپ ایڈیلٹ کے لیے چاہیں تو اس ٹیبلیٹ کا یوچ کر سکتے ہیں یہ سیرپ بہت ہی سستی ہوتی ہے دوستو اس لیے آپ کو اٹھاری روپے اٹھاریس پیسے کی کسی بھی میڈکل ساوپ پر آسانی سے مل جائے گی اسے کوئی فرماسیٹیکل کمپنی دورہ بنایا جاتا ہے آگے کی جان کر اس پہلے دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پھر ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ دوستو ہماری رو جانہ دوا کی نئے نئے ویڈیو آتی ہے تو اس کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس میں دو پرکار کے کنٹنٹ ملائے گئے ہیں آپ اس طرح دیکھیں گے ٹرائی میتھو پریم چالیس امجی اور سلفاب اکسال جول اس میں دو سو امجی ملائے گیا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں اس دوا کو لے کر یوج کی بارے میں جن بچوں کا اندر بیکٹریہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ دوا یوج کیا جاتا ہے اور فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تا پر بھی اس دوا کا یوج کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بیکٹریہ انفیکشن کے قرار بچے کے سریر میں لال دانے آ جاتے ہیں چکتے پڑھ جاتے ہیں اسکین میں خجلی ہونے لگتی ہے الرجی ہو جاتی ہے تو ان کنڈیسن میں اس دوا کا یوج کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور بچوں کو فوڑا فنسی نکل جاتی ہے تب پر بھی آپ اس دوا کو پلا سکتے ہیں اپنے بچے کو یہ فوڑے فنسی کو اندر سے سکھاتا ہے اور جلدی آرام پہنچاتا ہے ڈاکٹر کبھی کبھی بچے میں انفیکشن کے قرار بچے کے پساب میں جلن ہونے لگتی ہے یا پھر سردی جکھام ہو جاتا ہے بکھار ہو جاتی ہے خاسی ہو جاتی ہے یا پھر چوٹ لگ جاتا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تب ڈاکٹر اس دوا کو پینے کی صلاح دیتے ہیں اس کی ڈوج کی بات کریں تو آپ اس دوا کو پی جانے سے پہلے کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں کیونکہ ڈاکٹر جو ہے بچے کے کنڈیسن کے حساب سے آپ پلا سکتے ہیں بھوجن کرنے کے بعد اسے پلانے پہلے آپ اچھے سیکھ جرور کریں جب آپ اسے اچھے سیکھ کریں گے تو پوری طرح سے مل جائے گی اور اس کے بعد تب آپ دوا کو پلائیں یہ دیکھ لیتے ہیں اس دوا کے لیے کے سائیڈ پیٹ کے بارے میں وہ ایسے کچھ خاص سائیڈ پیٹ اس کا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بچوں میں پھر بھی کچھ بچوں میں دیکھنے کو ملی جاتا ہے جیسے اُلٹی ہونا جی مچلانا کپ جی گیس ہے پھر ہلکا پھلکا پیٹ میں درد ہونا تو یہ سب دکھتے دیکھیں تو آپ گھبرانے بلکہ اس دوا کا سیون کرانا بند کر دیں یہ سب دکھتے بھی دھیرے دھرے بند ہو جائیں گی اور اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو یہ رہی ہماری سپٹان پریڈیارٹک سنسپینسن کی سمپور جانکاری آسا کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی بہت جانکاری ملی ہو اگر آپ کو کسی بھی دوا کی جانکاری چاہیے یا پھر اس دوا کو لے کر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم جو ہے اس دوا کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے